آج کی کہانی کے مصنف بھی معروف برطانوی ڈراما نگار ویلیم شیخ سپیر ہیں کہانی کا نام ہے میکبت کردار ڈنکٹ سکوٹلنڈ کا بادشاہ ملکم اور دانل بین ڈنکٹن کے بیٹے میکبت اور بینکو ڈنکٹن کی فوج کے جرنیل میکڈف سکوٹلنڈ کا ایک نواب لیڈی مدبت اور تین چڑیلے کئی سو سال پہلے کی بات ہے سکوٹلنڈ میں ایک نواب ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا میکبت مکلمس نامی ایک علاقے کا جاگردار تھا اور سکوٹلنڈ کے بادشاہ ڈنکٹن کا رشتہ دار بھی میکبت بادشاہ کی فوج میں جنریل تھا وہ ایک بہادر سپاہی اور بہترین جرنیل تھا جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت وہ بادشاہ کی فوجوں کی کمان کرتے ہوئے ناروے کے بادشاہ اور کارڈور کے باغی نواب کے خلاف مصروف جنگ تھا جنگ میں کارڈور کا باغی نواب گریفتار کڑیا گیا اور ناروے کا بادشاہ شکست کھا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا فاتح میکبت ان جنگوں سے فارغ ہو کر اپنے ایک دوست اور ماں تحت جرنل بینکوں کے ساتھ داروڑ حکومت بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گیا بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے طویل سفر کے دوران وہ دونوں ایک وسیع و عریض بیرانے سے گزرے جس میں بے ہڑ کی جھاڑیاں بکسرت اگی ہوئی تھی اس دن آسمان پر سیاہ رنگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے بجلی بار بار چمک رہی تھی اور دن میں بھی رات کا سمہ دکھائی دی رہا تھا بجلی کی روشنی میں ان دونوں دوستوں نے اپنے راستے میں تین عجیب قسم کی مخلوقات کو کھڑے پایا یہ کون ہے ان کی شکلوں اور ہلیوں کو دیکھو یہ تو عجیبی قسم کی مخلوق معلوم ہوتی ہیں بینکوں نے کہا یہ عورتیں معلوم ہوتی ہیں میکبت نے کہا لیکن کہ داڑیاں بھی ہیں وہ تین عجیب و غریب عورتیں خاموش گھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے ہوتوں پر رکھی ہوئی تھی میکبت نے ستخلجے میں انہیں مخاطب کیا کون ہو تم اور آخر بولتی کیوں نہیں بینکوں کو شک گزرنے لگا تھا کہ وہ تین عورتیں ہرگز انسان نہ تھی بلکہ چڑیلے ہی ہو سکتی تھی جو انسانوں کی مستقل میں جھاکنے کی قوت رکھتی ہیں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا سکتی تھی اسی وقت پہلی چڑیل بول اٹھی خوش آمدید میکبت گلامس کے نواب پھر دوسری چڑیل بولی خوش آمدید میکبت کارڈور کے نواب پھر تیسری چڑیل نے کہا خوش آمدید میکبت شاہ سکوٹلنڈ میکبت اور بینکو اپنی جگہ پر حیران و پریشان کھڑے تھے پھر وہ چڑیلیں بینکو کے طرف مڑی اور بولی تم خود باشر نہیں بن سکو گے لیکن تمہارے بیٹے اور ان کی اولادیں مددوں تک اسکوٹلینڈ پر حکومت کرتی رہیں گی اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئیں بینکو اور میکبت کی طرف مڑا وہ بہت حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا کیا ہم نے واقعی ان عجیب غریب عورتوں کو دیکھا تھا اس نے پوچھا کہیں ہم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ان عورتوں نے کہا تھا کہ تمہارے بچے بادشاہ بنیں گے میکبت نے کہا ہاں اور انہوں نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بنوگے بینکو نے کہا اور کارڈور کا نواب بھی میکبت نے کہا یہی کہاتا نا انہوں نے اس نے اپنے سر کو بے اقینی کے انداز میں جنبش دی یہ بھلا کیسے ممکن ہے کارڈور کا نواب ابھی زندہ ہے اور میں بھلا اسکوٹلین کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں ہمارے بادشاہ ڈنکن کے دو بیٹے ہیں وہ بوری چڑائلیں غلط پیشنگوئی کر گئی ہیں وہ دون اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے اسی ویران جگہ میں کھڑے رہے اور اس عجیب و غریب واقعے پر حیران و پریشان ہوتے رہے یہاں تک کہ دو گھر سوار اس جگہ آن پہنچے انہوں نے انہی احران کن خبر سنائی کہ بادشاہ کو میکبت کی شاندار فتوحات کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ اس کے بہادرانہ کارناموں پر اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے کارڈور کے غدار نواب کی جگہ اسے کارڈور کا نواب بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور کارڈور کے غدار نواب کو سزائے موت دے دی گئی ہے اس طرح ان بوری چڑائلوں کی پہلی پیش گوئی پوری ہو گئی یہ میکبت اور بینکوں کے لئے انتہائی حیرتناک بات تھی میکبت نے بینکوں سے کہا کیا تمہیں امید ہے کہ تمہارے بچے بادشاہ بنیں گے ان بوری چڑائلوں نے تم سے یہی کہا تھا نا انہوں نے ہی میرے کارڈور کا نواب بننے کی پیش گوئی کی تھی بینک کو اس وقت بہت پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا اس نے ان چڑائلوں کو تاریخی کے آلات کہا اور کہا کہ وہ ان چڑائلوں کی باتوں سے بہت خوفزدہ ہے اسے ایک اچھا تھا کہ ان چڑائلوں کی باتیں سننے کے بعد اور ان کی ایک بات پوری ہو جانے کے بعد اب میکبت ہر جائز و ناجائز طریقے سے اسکوٹلین کا بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا کیونکہ چڑائلوں نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور بینکوں کا یہ خرشہ درست تھا کیونکہ چڑائلوں کی پیش گوئی نے میکبت کے ذہن میں شیطانی عزائم کے بیچ بودیے تھے اب اس کے دل میں اسکوٹلین کا تخت و تاج حاصل کرنے کی خواہش مچلنے لگی تھی بادشاہ ڈنکن چاہتا تھا کہ وہ میکبت کے اس شاندار اور سنہری کارناموں پر خوب اچھی طرح عزت افضائی کرے جنانچہ اس مقصد کیلئے اس نے میکبت سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کیلئے اس کے قلعے میں بحیثیت مہمان قیام کرنا چاہتا ہے میکبت نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی روانگی سے پہلے اسے گھر جانے کی اجازت دے دے تاکہ وہ فاپ پہنچ کر اس کے شایان شان استقبال کی تیاریاں کر سکیں بادشاہ نے اسے اجازت دے دی میکبت نے گھر پہنچنے سے پہلے یہ خط اپنی بیگم کو روانہ کیا اس نے اس میں اپنی چڑیلوں سے ملاقات اور ان کی ایک پیجگوئی پورے ہونے کا تمام حال لکھ دیا لیڈی میکبت ایک بہت بہادر باہوصلہ اور بلند عزائم رکھنے والی عورت تھی ساتھ ہی وہ اپنے شوہر سے کہیں زیادہ ظالم اور مضبوط قوت ارادی کی مالک تھی اس نے اپنے شوہر کا خط پڑتے ہی اپنے ذہن میں یہ شیطانی منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ اس کے شوہر کو ہر حال میں اور ہر صورت میں سکوٹلینڈ کا بادشاہ بن جانا چاہیے اس شیطانی منصوبے کی تکمیل صرف اسی صورت ہو سکتی تھی جب ڈنکن کو قتل کر دیا جاتا اور ڈنکن اس وقت ان کے پاس ہی آ رہا تھا یعنی اس کی موت اسے میکبت کے گھر لا رہی تھی ان چوڑیلوں نے یعنی بدی کی قوتوں نے میکبت کی بیوی کو بھی اپنا آلائی کار بنا لیا تھا پھر جگ میکبت گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے فوراں ہی اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر ڈالا اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بادشاہ کا نہایت شاندار استقبال کرے اور اس سے نہایت عزت و تقریم سے پیش آئے تمہارا چہرہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سب یہ ظاہر کرتے ہوئے معلوم ہو کہ تمہیں بادشاہ کے اپنے گھر آنے پر بے پناہ مسررت ہوئی ہے تمہیں اس پر بہت خوشی اور فخر ہے کہ بادشاہ نے اس طرح تمہاری عزت افضائی کی ہے اس نے اپنے شوہر سے کہا اس کے سامنے تم کسی پھول کی طرح معصوم نظر آؤ لیکن اندر سے کسی زہریلے سامپ کی طرح رہو آج رات ہم اس کی موت کا انتظام کریں گے میکبت بادشاہ کی موت کے بارے میں شکوک و شبات کا شکار تھا وہ خوفزدہ بھی تھا اور پر امید بھی اشتدار بھی تھا اور اس کا مہمان بھی وہ اپنے ذہن کو متعزاد قسم کے خیالات میں علچہ ہوا محسوس کر رہا تھا اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا اس پر اس کی بیوی کو غصہ آ رہا تھا اس نے اس سے کہا چلو تم صرف یہ کرو کہ بادشاہ کا اس کے شایانے شان استقبال کرو باقی کام میں خود کر لوں گی اس شام بادشاہ ان کے قلعے میں آن پہنچا میکبت اور اس کی بیوی نے اس کا وہاں شاندار استقبال کیا اور اس کے عزاز میں شاندار دعوت کی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا میکبت بادشاہ کے قتل کے لیے اب تک اپنے آپ کو مادہ نہ کر پایا تھا اس نے اپنے بیوی سے کہا ہمیں چاہیے کہ بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں بادشاہ ہم پر ہمیشہ بہت مہربان رہا ہے اس نے ہم پر بڑی نوازشات کی ہیں اب جبکہ وہ ہمارا مہمان ہیں اسے قتل کرنا ایک بڑا بھیانک جرم ہوگا یہ حسان فراموشی کی انتہا ہوگی لیکن اس کی بیوی ہر قیمت پر اس رات بادشاہ کو قتل کرنے پر تلی ہوئی تھی کیونکہ اس کے خیال میں اس کے شوہر کے لیے سکوٹلینڈ کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے ایسا سنہرہ موقع پھر کبھی نہ ہاتھ آئے گا کیا تم بسدل ہو اس نے غصے میں کہا کیا تم بادشاہ بننے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے گواں دینا چاہتے ہو آخر تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو میں ڈر تو نہیں رہا میکبت بولا لیکن ذرا سوچو اگر ہم ناکام ہو گئے تو اپنی قوت ارادی کو مضبوط بناو اپنے اندر جورتوں کی بجلیاں بھڑ لو پھر ہم ہرگز ناکام نہیں ہوں گے لیڈی میکبت نے کہا پھر اس نے اسے اپنا منصوبہ سمجھائے کہ وہ ڈنکن کے دونوں محافظوں کو ایک نہائی تیش شراب پلا دے گی جو ان کے دماغوں میں چڑھ کر انہیں ہوش و حواس سے بلکل بیگانہ بنا دے گی پھر جب سب لوگ سو جائیں گے تو وہ اور میکبت دونوں مل کر بادشاہ کو قتل کر دیں گے اور اس قتل کا الزام ان کی محافظوں پر دھر دیں گے پھر رات گئے جب کلے کے تمام لوگ سو چکے تھے لیڈی میکبت اپنے ہاتھ میں خنجڑ لیے چکے سے بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی اسے اپنے شوہر پر اعتبار نہ تھا کہ وہ سوئے ہوئے بادشاہ کو قتل بھی کر سکے گا اس لئے وہ خود اپنے ہاتھ سے بادشاہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی لیکن جب اس نے سوئے ہوئے بادشاہ کو دیکھا تو اسے اس میں اپنے باپ کی مشابہت دکھائی دی وہ لرس کر رہ گئی اور اسے قتل کیے بغیر اپنے کمرے میں واپس آ گئی میکبت کو خنجڑ دیتے ہوئے اس سے بادشاہ کو قتل کرنے کو کہا میکبت نے اسے خنجڑ لے لیا اور بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف چلا گیا تھوڑی دہر بعد جب وہ واپس لوٹا تو بری طرح سے کام رہا تھا میں نے اسے قتل کر دیا ہے اس نے اپنی بیوی کو بتایا کیا تم نے کوئی شور سنا تھا اس کے چہرے پر وحشت سی برس رہی تھی لیڈی میکبت نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہتا گیا کوئی شخص اپنی نیند میں زور زور سے ہسا اور کوئی اور شخص چلایا تھا قتل پھر مجھے کوئی آواز یہ کہتی سنائی دی اب تم کبھی نہ سو سکو گے تم نے نیند کو قتل کر ڈالا ہے تمہارے ان باتوں کا کیا مطلب ہے لیڈی میکبت نے سختی سے پوچھا میں تمہیں بتاتا ہوں میکبت کی آواز خوف سے لرز رہی تھی کسی نے چلا کر کہا تھا سو مت گلہمس نے نیند کو قتل کر دیا ہے اس لئے کارڈور اب نہ سو سکے گا میکبت اب نہ سو سکے گا تم خواب دیکھ رہے ہوگے لیڈی میکبت اپنے شوہر کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا جاؤ اور اپنے ہاتھ سے لگا خون دھو ڈالو پھر اس نے دیکھا کہ وہ خون آلود خنجر بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا اور تم یہ خنجر کیوں اپنے پاس ساتھ لے آئے ہو جاؤ اور اسے بادشا کے سوئے ہوئے محافظوں کے پاس ڈالاؤ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہی بادشا کو قتل کیا ہے نہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گا میکبت چلایا میں جو کچھ کر آیا ہوں اسے دیکھنے کے خیال سے مجھے خوف آ رہا ہے اس دل ڈرپوک اس کی بیوی دات پیستے ہوئے بولی مجھے دو خنجر میں خود جا کر اسے وہاں ڈال آتی ہوں اور وہ میکبت سے خنجر چھین کر بادشا کی خوابگاہ میں چلی گئی اور اسے سوئے ہوئے محافظوں کے قریب ہی ڈال دیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا وہ نے میکبت کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی میرے ہاتھ بھی اب تمہارے ہاتھوں کے رنگ کے ہو گئے ہیں لیکن میرا دل تمہاری طرح اتنا سفید نہیں اگلی صبح جب بادشا کے قتل کی خبر عام ہوئی تو قلعے میں شدید خوف و حراس پہ لیا جو ہی میکبت کو بادشا کے قتل کے بارے میں بتایا گیا اس نے ڈنکن کے کمرے میں جا کے اس کے دونوں محافظوں کو قتل کر دیا یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہی اپنے بادشا کے قتل کے ذمہ دار تھے بادشا کے لڑکوں میکم اور ڈانل بین کو جو اپنے باپ کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے اور سکوٹلن سے فرار ہو گئے ان کا خیال تھا کہ ان کے باپ کو اس کے محافظوں نے نہیں بلکہ میکبت ہی نے قتل کیا ہے وہ انہیں بھی قتل کر سکتا تھا میکبت نے ان کے فرار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بادشا کے قتل کی ذمہ دار تر حقیقت اس کے یہی بیٹے تھے انہوں نے بادشا کی محافظوں کو اپنے باپ کے قتل پر لگایا تھا اور اب اس کے قتل کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے ہی فرار ہو گئے ہیں میکبت چونکہ بادشا کا اسکوٹلن میں واحد قریب ارسدار تھا اس لیے اب وہی وارثے تخت و تاش تھا چنانچہ اب اسے سکوٹلن کا بادشاہ بنا دیا گیا یہ ان تین چوڑیلوں کی ایک اور پیج کوئی پوری ہو گئی لیکن میکبت ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا اسے یاد تھا کہ چوڑیلوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد بینکو کی اولاد سکوٹلن کی بادشاہ بنے گی اور ان کی بادشاہت کئی نسلوں تک چلے گی وہ سوچنے لگا تھا کہ بینکو اور اس کا بیٹا اس کے لیے مسلسل خطرہ بنے رہیں گے چنانچہ ایک دن اس نے اور اس کی بیوی نے اپنے تمام درباریوں اور امیروں کی اپنے گھر میں دعوت کی اس دعوت میں انہوں نے بینکو اور اس کے بیٹے فلینس کو بھی مدعو کیا اس دعوت سے پہلے میکبت نے دو قرائے کی قاتلوں کے خدمات حاصل کی اور انہیں ہدایت کی کہ جب بینکو اور اس کا بیٹا گھوڑوں پر سوار کلے کی طرف آ رہے ہوں تو وہ انہیں راستے میں ہی قتل کر دانے ان قرائے کی قاتلوں نے بینکو کو تو قتل کر دیا لیکن اس کا بیٹا فلینس جان بچا کر بھاگ گیا اور اسکوٹلینڈ سے فرار ہو کر انگلستان چلا گیا وہاں تقدین نے اسے انگلستان کا بادشاہ بنا دیا پھر وہ اسکوٹلینڈ کا بھی بادشاہ بن گیا اس کے بعد اس کے بیٹے اور ان کی اولادیں طویل عرصے تک انگلستان اور اسکوٹلینڈ پر حکومت کرتی رہی نیوٹوڑائلوں کی ایک اور پیج گوئی بھی پوری ہوئی بینکو اور اس کے بیٹے کی محل میں نہ پہنچنے کے باوجود دعوت شروع کر دی گئی اس دران ایک قاتل نے آ کر میکبت کو خفیہ طور پر اطلاع دی کہ بینکو قتل کر دیا گیا تھا میکبت کو اس کے بیٹے کے بعد جانے کی خبر نے کوئی اتنا متاثر نہ کیا کیونکہ وہ بینکو کو ہی اپنا بہت خطرناک دشمن سمجھتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بینکو اس کی جانب سے مشکوک رہتا ہے کہ اس نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ڈنکن کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ بھی چڑھائلو کی پیشگوئی کی بارے میں جانتا تھا اب جبکہ بینکو قتل ہو چکا تھا میکبت کو کسی قسم کا خطرہ نہ تھا چنانچہ وہ بڑے خوشگوار مود میں مہمانوں کے ساتھ ہستا بولتا رہا پھر جب کھانے کا بکت آیا اور وہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ میز پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو دراصل بینکو کا بھوت تھا اسے دیکھ کر میکبت بے حد خوف زدہ ہو گیا یہ بھوت سبائے اس کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لئے جب اس نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کیا تو مہمان یہی سمجھے کہ شاید وہ بیمار ہے اور بیماری اس کے دماغ کو چڑ گئی ہے لیڈی میکبت نے بھی مہمانوں کے خیال کی تائید کی اور بولی میرے شوہر کو ایسے دورے جوانی ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کا دورانیاں طویل نہیں ہوتا یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے اتنا کہہ کرو میکبت کو ایک طرف لے گئی اور اسے بری طرح سے ڈاٹنے اور برا بھلا کہنے لگ بینکو کا بھوت اتنی دیر میں کرسی پر سے غائب ہو گیا تھا اور میکبت اپنے آپ کو سمحالے کرسی پر جا بیٹھا اور ایک نوکر سے بھولا میرا اگلاس شراب سے بھر دو آج میں جی بھر کے یہاں موجود مہمانوں کے جامعے صحت پینا چاہتا ہوں افسوس ہے جو میرا عزیز دوست بینکو اس وقت یہاں موجود نہیں ورنہ اس محفل کی مسررتیں اور رونکیں اپنے اروج کو پہنچے ہوتی نوکر نے اس کے جام میں لبا لب شراب بھر دی میکبت نے وہ جام اٹھایا اسی وقت اس کا چہرہ خوف سے یک دم پیلا پڑ گیا بینکو کا بھوت پھر نمودار ہو گیا تھا اس مرتبہ میکبت اپنی حالت نہ سمال سکا اس نے عجیب عجیب سی باتیں کرنی شروع کر دی لیڈی میکبت نے اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئی اس نے سوچا کہ اس بہکی ہوئی حالت میں اس کا شہر کہیں بادشاہ ڈنکن اور بینکو کے قدل کا راز ہی سب مہمانوں کے سامنے نہ اگل دے چنانچہ اس نے مہمانوں سے ماذت خوانہ انداز میں رخصت ہو جانے کی درخواست دی مہمان میکبت کی حالت پر ازار افسوس اور حمدردی کرتے ہوئے ایک ایک کر کے قلعے سے رخصت ہو گئے مہمانوں کے جانے کے بعد میکبت نے سوچا کہ اسے ایک مرتبہ پھر اس ویرانے میں جا کر ان تین چڑھائلوں سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ وہ اسے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا سکیں اور کچھ مفید مشورے دے سکیں وہ اپنے خطرناک اور گھنانے آزائم کی تکمیل کے لیے جرم کے راستے پر بہت دور نکل گیا تھا اس کے ہاتھوں چار آدمی قتل بھی ہو چکے تھے یہ باشر ڈنکن اس کے دو محافظ اور اس کا اپنا دوست پینکو تھے اب وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے جرم و گناہ کے راستے پر اتنے دور تک چلتے رہنے کے بعد وہ واپس ہرگز نہیں مر سکتا تھا جو ہونا تھا ہو چکا اسے اب ہرگز موڑا نہیں جا سکتا تھا وہ اب اپنے تحفظ کے لیے ہر قسم کے گناہ اور جرم کرنے کے لیے تیار رہنے لگا تھا اس نے اپنے خیال میں اپنے تمام دشمنوں اور حریفوں کا صفائع کر دیا تھا لیکن ایک شخص میکڈیف سے اسے خطرہ لاحق رہتا تھا میکڈیف فائف کا نواب تھا اور میکڈیف اپنے تخت و تاج کے تحفظ کے لیے اسے بھی قتل کر ڈالنا ضروری سمجھتا تھا اگلے دن صبح صویرے میکڈیف اس بیانک ویرانی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ بینکو کے ساتھ پہلی مرتبہ ان تین چڑائلوں سے ملا تھا اس بیرانے میں چڑائلوں کی سردار ہیکٹے کا غار بھی تھا میکڈیف سیدھا ازغار میں داخل ہو گیا وہاں اس بیانکو کے علاوہ بہت سی چڑائلیں موجود تھیں انہوں نے میکڈیف سے کچھ بادے بھی کیے اور اسے کچھ باتوں سے خبردار بھی کیا انہوں نے اسے کہا کہ اسے فائف کے نواب میکڈیف کی طرف سے چوکن نہ رہنا چاہیے اور ساتھ ہی اسے ان الفاظ میں تسلی دی کہ کسی عورت کا پیدا کیا ہوا آدمی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت تک زوال کا مون نہ دیکھے گا جب تک برنم کا جنگل چلتا ہوا ڈنسی نین کے قلعے تک نہیں آ جاتا ڈنسی نین ایک بہت شاندار اور بڑا قلعہ تھا جو دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط سمجھ جاتا تھا اس کے اردگرد جو گھنہ جنگل پھیلا ہوا تھا اس کا نام برنم تھا چڑائلوں کی ان باتوں نے میکبت کے وہمی ذہن کو بہت اتمنان دلایا بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ کسی جنگل کے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں اور آ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ چڑائلوں کی یہ پیش کوئی پوری ہونی ممکن ہی نہ تھی اور میکبت کو ہمیشہ محفوظ ہی رہنا تھا اب میکبت نے میکٹف کو قتل کرنے کا فیصلہ کروایا چڑائلوں نے اسے اس کی طرف سے خبردار رہنے کی ہدایت کی تھی لیکن جب وہ اپنے قلعے میں واپس پہنچا تو یہ جان کر اس کے غیز و غزب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میکٹف اسکوٹلن سے فرار ہو کر مقتول باشا ڈنکن کے بیٹے میلکم کے پاس انگلستان چلا گیا تھا شدید غیز و غزب کی حالت میں اس نے میگٹف کے بیوی اور بچوں کو قتل کروا دیا میگٹف اور میلکم انگلستان میں بیٹھے میگپت کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اسی دوران میگٹف کو میکٹف کے ہاتھوں اپنے بیوی اور بچوں کے مارے جانے کی اطلاع ملی اس اطلاع سے اس کو بہت رنج اور صدمہ پہنچا اس نے اہد کیا کہ وہ میکٹف سے اپنے بیوی بچوں کے قدل کا انتقام ضرور لے گا پھر اس نے اور میلکم نے ایک بڑی فوج اکٹی کی اور اسکوٹلنڈ کے طرف پیش قدمی شروع کر دی راستے میں بہت سے سکوٹش جاگردار اور نواب بھی ان سے آمیلے یہ لوگ میگٹف کے مظالم اور بیجا سختیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے میلکم کی فوج جلد ہی سرہ دبور کر کے انگلستان سے سکوٹلنڈ میں داخل ہو گئی اس دوران میگٹ دنسی نین قلعے میں منتقل ہو گیا تھا اس نے وہاں ایک بھاری فوج بھی جمع کر لی تھی وہ اب ایک بلکل مایوس اور دلشکستہ انسان بن چکا تھا ڈنکن کے قتل کے بعد وہ سکون قلب سے محروم ہو چکا تھا اسے ہر دم زمیر کی خلش ستاتی رہتی تھی یہی زمیر کی خلش اس کی بیوی کو بھی ہر دم بے چین اور بے سکون رکھتی تھی اس نے اپنے شوہر کو جرم اور گناہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی تھی اس نے اپنی مضبوط قوت ارادی اور آہینی عظم و حوصلے کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے شوہر سے ایسے ایسے کام کروائے تھے جو عام حالات میں وہ کبھی کرنے کی حمد نہ کر سکتا تھا لیکن اب گناہ اور جرم کا احساس اسے بھی سخت بے چین اور پریشان رکھنے لگا تھا اسے راتوں کو بہت بھیانک خواب دکھائی دینے لگے تھے اور وہ نین کی حالت میں قلعے کی مختلف حصوں میں عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہوئی چلتی پھرتی نظر آتی تھی نین کی حالت میں چلتے ہوئے وہ بار بار اپنے ہاتھوں پر سے خون کے فرضی دھویا کرتی تھی اور چیخ چیخ کر کہتی تھی میرے ہاتھوں کو ابھی تک خون لگا ہے ان سے ابھی تک خون کی بو آ رہی ہے کیا عرب کی ساری خوشبویں مل گھر بھی اس بو کو دور نہ کریں گی کبھی کبھی وہ نین کی حالت میں چلتے ہوئے یوں بڑ بڑاتی آہ یہ کس نے سوچا تھا کہ بورے آدمی کے جسم میں اتنا بہت سا خون موجود ہوگا کبھی وہ بینکو اور لیڈی میکڈف کی باتیں کرنے لگتی گناہ اور جرم کے شدید احساس نے اس کے ذہن کو بری طرح سے بیمار کر ڈالا تھا اس کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹروں نے میکڈف سے کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی کا مرض قطن لا علاج ہے پھر ایک دن اسی ذہنی عذاب اور روحانی کرب کے ہاتھوں تنگ آ کر لیڈی میکڈف نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا میکڈف کو اب اپنی زندگی میں خلاصا محسوس ہونے لگا تھا اس کے اپنی زندگی میں جو کچھ چاہا تھا اسے حاصل کر لیا تھا مگر اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا بلکہ سب کچھ ہی گواں دیا اپنے دوست اپنی عزت وقار اپنے سپاہیوں کا اعتماد اپنی بیوی کی رفاقت میں بہت جی لیا ہوں وہ اداسی سے سوچتا تھا مجھے جو چیزیں پہلے حاصل تھی اب ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں وہ چیزیں جو بڑھا ہفے میں انسان کی رفیق ہوتی ہیں عزت محبت اطاعت وفدار فوج اچھے دوست یہ مجھے اب نہیں مل سکتے مجھے تو اب ہر طرف سے نفرت ہی مل سکتی ہے پھر اسے یہ اطلاع ملی کہ میلکم کی فوج اس کے قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے اس خبر نے اس میں حرمت اور جرت کی بجلیاں بھر دی میں اس سے جنگ کروں گا اس نے چلا کر کہا میں اس وقت تک خوفزدہ نہیں ہو سکتا جب تک برنیم کا جنگل چلتا ہوا یہاں تک نہیں آ جاتا اس نے دشمن کا سامنہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا لیکن اس سے قابل کہ وہ قلعے سے باہر نکلتا ہے قاسد ہاپتا کاپتا اس کے پاس مہنچا اور اسے ایک بہت عجیب اور ناقابل یقین سی خبر سنائی اس نے کہا جنابِ عالی میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا کہ میں نے اپنے سامنے برنیم کے جنگل کو اپنی جگہ سے حرکت کرتے اور قلعے کی سمت بڑھتے دیکھا تم جھوٹ بکتے ہو میں اکبت چلایا یہ بھلا کیسے ممکن ہے لیکن قاسد کی اطلاع صحیح تھی ملکم نے برنیم کے جنگل میں پہنچتے ہی اپنے ہر سپاہی کو حکم دیا تھا کہ وہ درختوں سے ہری بھری شاخیں توڑ کر اپنے سامنے لگا لے اس طرح فوج کی پیش قدمی پوشیدہ رہ سکتی تھی اور دشمن اس کے فوجیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ بھی نہ لگا سکتا تھا چوڑائلوں نے کہا تھا جب تک برنیم کا جنگل چلتا ہوا ڈنسی نین تک نہیں آ پہنچتا انہوں نے اس سے اب تک جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے ہی کیے تھے لیکن ابھی ان کا ایک وعدہ باقی تھا کہ عورت کا پیدا کیا ہوا کوئی شخص میکبت کو نقصان نہ پہنچا سکے گا ممکن تھا کہ یہ وعدہ جھوٹا ثابت نہ ہو سکے پس میکبت جس نے بڑی بڑی اور خونریز سے خونریز جنگوں میں ہمیشہ اپنی بہادری کا لوہا منوائے تھا اور بحیث سے سپاہی اور جرنیل اپنی قابلیت کی سب پر دھاگ بٹھائی تھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قلعے سے باہر نکل آیا وہ بڑی بہادری سے جنگ لڑنے لگا چوڑیلوں کا وعدہ اسے پر اعتماد بنائے ہوئے تھا میکڈیف دشمن فوج کی کمان کر رہا تھا اس کی نظریں میکبت کو تلاش کر رہی تھی وہ اسے قدل کر کے اپنی بیوی اور ماسوم بچوں کا انتقام لینا چاہتا تھا پس اس نے جب اسے تلاش کر لیا تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے لپک کر اس کے قریب جا پہنچا اور چیخہ میری طرف دیکھو اے جہنمی کتے میکبت تلوار ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹ پڑا اس کی طرف دیکھتے ہی چلایا بھاگ جاؤ میکڈیف میں تمہاری بیوی کو اور بچوں کو پہلے ہی قتل کروا چکا ہوں اور میں تم سے ان کے قتل کا بدلہ لینے آیا ہوں میکڈیف دات پیس کر بولا اور تلوار سے اس پر وار کیا جسے میکبت نے اپنی تلوار پر روک لیا اور بولا بیکار ہے میکڈیف تو مجھے قتل نہیں کر سکتے جس شخص کو اس کی ماں نے عام طریقے سے پیدا کیا ہو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھے میری ماں نے عام طریقے سے پیدا نہیں کیا میکڈیف بولا میں آپریشن کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا تمہاری موت میرے ہاتھ ہی لکھی ہے اس وقت میکبت کو معلوم ہوا کہ ان قبیس ٹوڑالوں نے آخری وقت میں بھی اسے دھوکہ دیا تھا ان کا آخری وعدہ بھی بالکل جھوٹا ہے اس نے شدید غصے اور نفرت کے عالم میں انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اس کی حمد اور جررت اس کا ساتھ چھوڑ گئی اس نے چلا کر میکڈیف سے کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا میں تم سے ہرگز نہیں لڑوں گا تو تم ہتھیار ڈال دو بزدل آدمی میکڈیف تیش سے بولا اس کے اس تانے نے میکبت کے اندر آگ سی بھڑ دی اس نے تلوار سونٹ لی کیوں میں کیوں ہتھیار ڈالوں میں آخر کیوں اس چھوکرے میکڈیف کے سامنے اپنے آپ کو ایک شکست خوردہ قیدی کی حصے سے پیش کروں یلو میرا وار روکو میں آخر اس سانس تک لڑوں گا اتنا کہہ کر میکڈیف نے میکڈیف کی تلوار پر وار کیا اور دونوں میں تلواریں چڑھنے لگیں بلاخر میکڈیف اس لڑائی میں مارا گیا یوں اس کی زندگی کی عجیب و غریب و انوکی مگر افسوسناک اور دکھ بری کہانی اپنے انجام کو پہنچی اس کے بعد میلکم اسکوٹلن کا بادشاہ بن گیا اور میکڈیف کوس کی شاندہ خدمات کے سلے میں فائف کا نواب بنا دیا گیا ختم شک